دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تمرہمت فرما الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم النبیجین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا نور اللہ محترم ناظرین قصص النساء یعنی عورتوں کے واقعات نامی پروگرام لیے حاضر ہیں آج کی اپیسوڈ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بات کریں گے ملکہ بلقیس کی دروش شریف کی فضیلت سماعت فرمائیے نبی محترم شفیع امم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی لوگوں میں سے قیامت کے دن میرے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھ پر دنیا میں زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ملکہ بلقیس کا واقعہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ کو سناتے ہیں حضرت سیدنا سلیمان علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور ایسے عظمت والے نبی کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی قرآن پاک میں آپ کی دعا مسکور ہے یا اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو عطا نہ ہو تفاصیر میں اس کا مقصد کہ آپ نے ایسی سلطنت اور ایسی امپائر کی دعا کی خزائن العرفان میں ہے کہ آپ نے یہ دعا اس لیے کی تھی تاکہ آپ کی یہ سلطنت اور آپ کی بادشاہی بھی آپ کا ایک موجزہ بن جائے اللہ پاک نے اپنے نبی کی اس دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا اور آپ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی زبردست حکومت سلطنت عطا ہوئی کہ انسان تو انسان جنات بھی آپ کے تابع کر دیئے گئے چرند پرند اور جانور بھی آپ کے زیر فرمان تھے حتیٰ کہ ہوا بھی آپ کے آرڈر سے چلا کرتی تھی ایسی زبردست سلطنت مطور موجزہ آپ کو عطا ہوئی آپ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں تشریف لے جاتے تو آپ کے ساتھ جو لوگ ہوتے ان میں کچھ پرندے ہوا کرتے تھے ان پرندوں میں ہدھ ہدھ نام کا پرندہ بھی ہوا کرتا تھا ہوتا یہ کہ جہاں آپ جاتے اور سٹے کرنا ہوتا تو وہاں بسیکل اس بات کو دیکھا جاتا کہ آیا وہاں پانی وغیرہ ہے جو اپنی ضرورت کے لیے پانے چاہیے ہوگا تو وہاں پانی موجود ہے یا نہیں اس کے لیے ہدھ ہدھ پرندہ جو تھا وہ اپنی لمبی چونچ کے ذریعے زمین کو کھوتا اور بتاتا کہ اس میں پانی ہے یا نہیں یہ اس کا گویا ڈیوٹی اس کے لگائی گئی تھی ایک دفعہ ایسا ہوا حضرت سلیمان علیہ نبی نواری صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے سفر فرماتے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے یمن کا ایک علاقہ ہے سنعہ اس کے قریب آپ پہنچے تو وہاں آپ نے سٹیک کیا ہدھ ہدھ پرندہ نے وہاں جب سٹیک کیا گیا تو اس نے کچھ ٹائم دیکھا ابھی کچھ ٹائم ہے تو یہ اس نے اڑنا شروع کیا اڑتے اڑتے وہ اس مقام پر پہنچ گیا جسے ملک سبا کہا جاتا ہے محترم ناظرین تفسیر معالم تنزیل کے حوالے سے یہ واقعات درج کیے گئے ہیں کتابوں میں ہدھ ہدھ وہاں پہنچا اور وہاں پہنچ کر اس نے ایک چیز ابزرف کی جب وہ ملک سبا پہنچا تو وہاں اس نے یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسا ایریا ہے جہاں بڑے باغات ہیں اور بڑا اس کے اندر آبشاری ہیں بڑا خوشنما ہے لیکن اس نے دیکھا کہ وہاں ایک عجیب چیز یہ تھی کہ وہاں ایک عورت ان کی حکمران نہیں کر رہی تھی حکمران عورت تھی پلاس یہ دیکھا کہ وہ سارے جو تھے وہ سورج کی پوجا کرتے تھے سورج کو سجدہ کرتے تھے یہ سارے واقعات ہدھ ہدھ کو پتا چلے اس دوران جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا و علیہ السلام نے جب معلوم کیا کہ پرندوں میں سے دیکھا ہدھ ہدھ نہیں تھا تو آپ نے اس کی اپسس کو محسوس کیا اس کی غیر حاضری کو محسوس کیا تو آپ نے اس کو کہا کہ اب ہمارے پاس آئے گا تو یا تو رزن بیان کرے گا یا پھر اس کو سزا دی جائے گی یا اس کو زبا کر دیا جائے گا ہیر پرندہ ہدھ ہدھ واپس آیا حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا سبب پوچھا گیا ابھی کہاں تھے اور کیا صورتحال تھی اس نے پھر سارا واقعہ ویڈیٹیل بیان کیا قرآن پاک مسئولہ نمل میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے اس نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کیا حضور میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آیا ہوں کہ وہاں ایک خاتون حکمرانی کرتی ہے میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو ان کی حکمران ہے اور یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ سارے جو ہیں وہ صورت کی پوجہ کرتے ہیں یہ اس نے بات بیان کی حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا و علیہ السلام نے اس کی بات کو کنفرم کرنے کے لئے فرمایا ہم دیکھتے ہیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو چنانچہ آپ نے ایک لیٹر خات لکھا اور اسی ہتھت پرندے کی ڈیوٹی یہ لگائی فرمایا میرا یہ خات لے جاؤ اور یہ ان کو دے دو پھر دیکھو کہ وہ کیا ریسپاند ان کا آتا ہے چنانچہ ہتھت پرندے نے حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ السلام کا خات لیا اس مقام پر پہنچا جس وہ ملک سباہ اور اس کی ملکہ کا نام بلقیس کتابوں میں بیان کیا گیا ہے وہاں پہنچا اور اس نے وہ خط موقع پا کر ان کے سامنے ڈال دیا ملکہ بلقیس کے پاس خط پہنچا قوارن پاک میں آتا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکہ بلقیس کہنے لگی کہ بے شک میرے پاس سلیمان کے طرف سے خط آیا ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے اس خط میں کیا لکھا ہے اللہ کے نام کے بعد اللہ تعالو علیہ و اتونی مسلمین کہ میرے مقابلے میں بلندی نہ چاہو اور میرے پاس فرما بردار ہو کر حاضر ہو جاؤ گویا اس کو حضرت سلیمان علیہ نبی نعوی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے یہ لیٹر پہنچ گیا اور اس کو مسلمان ہونے کی اس کو دعوت دی گئی کہ حضرت سلیمان علیہ نبی نعوی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور آپ کے پاس جائے بڑی دانہ عورت تھی اس نے اپنے جو مشیر تھے ان سے مشورہ شروع کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے مختلف رائے اور اپنے اپنے سجیشن سامنے آنا شروع ہی کسی نے جنگ کرنے کا مشورہ دیا کس نے کچھ آفر کی کہنے لگے کہ ہمارے پاس پاور ہے طاقتور لوگ ہیں ہم اور جو آپ آرڈر کرے ہیں ہم مسکل تیار ہیں تو اس نے جو جواب دیا اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ایریا میں اٹیک کرتے ہیں تو پھر اس زمین کو تباہ و برباد کرتے ہیں اس میں فساد برپا کر دیتے ہیں اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کا مجھ تک حد پہنچا ہے اللہ کا نام اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ فقط بادشاہ ہیں یا واقعاً اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں یہ اس کو میں جانچنا ہے اس نے پلان یہ کیا محترم ناظرین کہ سب سے پہلے کچھ گفٹ کچھ توفہ کہہ لیجئے قیمتی چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے طرف روانہ کی اس خیال کے ساتھ کہ اگر تو آپ نے اس کو قبول کر لیا توفہ کو قیمتی چیزوں کو تو سمجھ لیا جائے گا کہ یہ فقط بادشاہ ہیں جسا بادشاہ میں آپس میں ہوتا ہے پیسے کی بھی معاملات ہوتے ہیں چیزوں کو لینا بھی ہوتا ہے اور اگر اس کو ریجیکٹ کر دیں نہ ایکسپٹ کریں تو پھر یہ اللہ کے نبی ہیں مفترم ناظرین جب ملکہ بلکیس کی طرف سے وہ تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے طرف پہنچائے گئے تو آپ نے فرمایا فلمہ جہا سلیمانا قولا اتم دوننی بیمالن کہ کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو جو مجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ بہت بہتر ہے اس کے مقابلے میں جو اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے بلکہ تم ہی اپنے طرفوں سے خوش ہوتے ہو انہیں لے جاؤ واپس کر دیا اور فرمایا ان قریب ہم ایسا لشکر ان کی طرف لے کر آئیں گے کہ ان سے بچنے کی صورت ان کے پاس نہ ہوگی یہ بات قاصد لے کر چلے گئے ملکہ بلکیس تک پہنچائی گئی سمجھ گئی کہ یہ فقط بادشاہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اس نے ارادہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ السلام سے ملاقات کی جائے اس کے لئے وہ اپنے محل سے نکل پڑی ادھر وہ چلی جب وہ قریب آگئی حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے ایک بات ارشاد فرمائی فرما ایوکم یعتینی بعرشہا قبل ان یعتونی مسلمین اے میرے درباریوں تم میں سے کون ہے کہ جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے کر آئے اس سے پہلے کہ وہ اطاعت کرتے ہوئے میرے دربار میں آئیں میرے پاس آئیں یہاں محترم ناظرین یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ ملکہ بلقیس کا تخت بھی ایک کہہ لیجی اوجوبہ تھا ایک نمونہ تھا اس کی لمبائی لکھی ہے اسی گز اس کی لمبائی تھی چالیس گز وہ چوڑا تھا ہیرے جواہرات سے اس کو مزین کیا گیا تھا جس پر ملکہ بلقیس بیٹھا کرتی تھی جب وہ وہاں سے روانہ ہوئی تو اس نے اپنے اس تخت کی حفاظت کے لیے اس کے جو سات محل تھے اس میں جو سب سے لاسٹ والا اس کا محل تھا جو ایریا تھا اس نے وہاں اس کو لوک کیا پھر وہاں پہلے دار مقرر کیا پھر وہاں سے چلی ادھر حضرت سیدنا سلمان علیہ نبینا وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرڈر کیا کہ کون اس کا تخت میرے پاس لے کر آتا ہے اس سے پہلے کہ ملکہ بلقیس پہنچے چونکہ آپ کی باس جنات بھی حاضر ہوا کرتے تھے ایک جن بولا انا آتی کبھی حضور میں لے کر آوں گا کتنا ٹائم لگے گا قبل ان تقوما من مقامک آپ اپنی مجلس برخواست کر رہے گے اس سے پہلے آپ کی مجلس برخواست ہونے سے پہلے میں تخت لے کر آ جاؤں گا تخت کئی میل کے فاصلے پر اور وہ بھی اس کے آگے حفاظت کے اتنے انتظامات اس کو لے کر آنا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے لگتا یہ ہے کہ آپ نے اس بات کو قبول نہ فرمایا گویا اس سے جلدی کا تقاظہ ہوا تو قرآن پاک میں آتا ہے قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اس نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا محترم ناظرین یہاں ایک بات مفسرین نے یہاں لکھی ہے کہ ان کا وصف کا بیان کیا گیا جنہوں نے یہ بات کی اب جو بات آگے بیان ہو رہی ہے جن کے پاس کتاب کا علم تھا ان کی علم کی وصف کو ان کی علم کی خصوصیت کو قرآن نے ہائلیٹ کیا کہ جس کے پاس علم تھا کتاب کا اس نے کہا انا آتی کا بھی ہی میں لے کر آوں گا حضور کتنا ٹائم لگے گا اَبْلَ أَيْنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ تَرْفُ حضور ایک پل جھپکنے سے پہلے تخت پیش کر دوں گا اللہ اکبر وہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے صحابی سیدنا آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام کتابوں میں لکھا ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اسم آدم کا علم تھا اور بہت ماہر عالم تھے تو محترم ناتین یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں علم کو بڑھانا چاہیے علم والوں کی شان بھی ہمیں اس حساب میں آتی ہے کہ علم والوں کی کیا شان ہے کہ وہ تخت جو کئی میل کے فاصلے پر ہے کئی حفاظتی وہ انتظامات میں وہ گھرا ہوا ہے وہ علم کی برکت سے پیش کر رہے ہیں خیر تھوڑی ہی دیر کے بعد ملکہ عبل کیس ابھی پہنچی نہیں ہے کہ اس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا گیا ملکہ عبل کیس بھی آ گئی اب کیا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا امتحان لینے کا ارادہ فرمایا اور تھوڑا بہت اس میں چینج کر دیا گیا اس تخت کو اور اس کے سامنے رکھا گیا پوچھا گیا یہ کیا ہے تو کہنے لگی یہ میرے تخت جیسا ہی ہے کچھ چینجنگ ہو گئی تھی اس نے بڑا ایسا جواب دیا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا تخت لگایا تخت کس پر لگایا محترم ناظرین نیچے پانی اس کے اوپر شیشے بنایا گیا اور اس کے اوپر آپ کا تخت اب شیشے سے پانی نظر آ رہا ہے مچھلیاں تیر رہی ہیں پانی ہے ملکہ بلکیس کو کہا کہ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام تو وہ سلام کی بارگاہ میں حاضری دے جب وہاں سے چلی تو جب اس نے آپ کی شان و عظمت کو دیکھا تو اس نے یہ گمان کیا کہ شاید نیچے پانی ہے تو اس نے اس کو پانی گمان کرتے ہوئے آتے ہوئے ایسا انداز اختیار کیا جیسے پانی میں چلنے والے کچھ انداز اختیار کرتے ہیں اور وہ اس بات سے وہ دھوکہ کھا گئی کہ سمجھ نہ پائی یہ تو نیچے رہی شیشہ ہے پانی تو اس کے نیچے ہے پھر اس نے اطراف کیا حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ السلام کی سلطنت کا آپ کی عظمت کا اور آپ کے نبی ہونے کا اور کہا وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بلکہ بلکیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کو دیکھا آپ کے ملک کو دیکھا تو وہ آپ پر ایمان لے آئی اس کے اسلام لانے کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا محترم اور پیار اسلامی بھائیو اور مدنی شینل کیا ناظرین اس واقعہ سے جہاں ملکہ بلکیس کی ذہانت ذہانت کا ہمیں ثبوت ملتا ہے وہاں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ دین اسلام ہی حق ہے اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو نجات کا راستہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی جو اللہ پاک کے آخری نبی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام بیجے سب کا دین ایک ہی تھا لوگوں کو اللہ پاک کی عبادت اور اس کی وحدانیت کی طرف بلانا اس کے اکیلے ہونے کی طرف بلانا اور غیر اللہ کی عبادت سے روکنا ہے اللہ تعالی نے اس مقصد کو کلام مجید میں یوں بیان فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهِ ترجمہ کنز العرفان اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اسلام کی عظمت اور برطری کو کلام مجید میں ایک اور مقام پر یوں بیان کیا گیا اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو یہاں یہ بات یاد رکھے کہ اگر اخروی نجات کسی کو چاہیے تو اس کے لیے واحد راستہ ہے اسلام کا راستہ مسلمان ہے اسلام پر اس کا خاتمہ ہوا ہے تو اس کے لیے عبدی نجات ہے اور اگر معاذ اللہ کسی اور مذہب پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے تو عبدی نجات اس کے لیے نہیں ہے قرآن کا فیصلہ ہے ارشاد ربانی ہے وَمَنْ يَبْتَغِيْهِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا کیونکہ باوجود بھی سورج کی عبادت سورج کو سجدہ کرنا انسان کو جب نعمت ملے انسان کو جب عروج ملے انسان کے پاس جب اس طرح کی چیزیں ہوں فیصلیتز ملے تو انسان کو تو یہ چاہیے کہ ان کے ذریعے رب تعالیٰ کی عظمت کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں چاہیے تو اس کا تقاظہ تو یہ ہے کہ سورج اور چاند کے رب کی بندگی کی جائے جس نے ان کو پیتا کیا ہے یہ سورج ہے یہ چاند ہے یہ مظاہر قدرت ہیں یہ قدرت کی نشانیاں ستارے ہو گئے یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں ان پر تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب یہ غروب ہو جاتے ہیں چاند ہو یا سورج ہو ان کے نکلنے کا ایک سپیسیفک ٹائم ہے وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں جو ان کا خالق ہے جو ان کا مالک ہے وہ جس نے ان کے لیے وہ مقدار مقدر کر دی ہے دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے رات آتی ہے دن کو جانا ہوتا ہے تو دن اور رات کی تبدیلی یہ آسمان یہ مظاہری قدرت یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے بنائے ہوئے ہیں بندوں کے لیے اس میں غور و فکر کرنے کی جگہ ہے اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو پہچاننا چاہیے نہ کہ بندہ انہی میں کھو جائے انہی کو سب کو سمجھنے لگے اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے کوئی اس جیسا نہیں ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے وہ بے نیاز ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو اور بندنی چینل کے ناظرین یہ بہت بڑا میسج ہمیں اس واقعہ سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی اتنی بڑی سلطنت ہے اس کے باوجود بھی آپ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا رسول ہوں اور یہی حقیقت ملکہ بلکیس کے سامجب آشکار ہوتی ہے حقیقت حال کھل جاتی ہے جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان کو ملاحظہ کیا کہ اس کا تخت اتنی دور سے پلک جھپکتے میں آ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے اس کی دی ہوئی طاقت سے ہے تو آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے محترم ناظرین کہ بندہ مومن کو یہ چاہیے کہ اس کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں انسان کو چاہیے کہ وہ ان نعمتوں میں غور کرے جب غور و فکر کرے گا تو اس کے اندر سے آواز آئے گی کہ یہ تمام چیزیں میرے رب کا پتا دیتی ہیں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے اور فرمایا تمہارے اندر بھی نشانیاں ہیں آفالہ تب سرون کیا تم دیکھتے نہیں تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو ماہ رمضان کی ان پربہار ساعاتوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام اور اس ماہ مکرم میں نازل ہونے والے قرآن ان پر ہمارا ایمان ہے ان پر ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے اور قرآن کے ذریعے حدیث پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے پر ہمیں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے اب جب قرآن پڑھیں گے قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے سامنے رہنمائی آئے گی تو ایمان میں مضبوطی ہوگی یہی ایک آج کے پروگرام کا میسیج ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانیں اس کی عظمتوں کے قائل رہیں اس پر ہمارا ایمان مضبوط رہے اللہ کرے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو ہم دنیا سے جائیں تو با ایمان جائیں ہم اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اس کی شان کے مطرف رہیں لمحہ بھر بھی کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ جہاں اس بات سے ہماری توجہ ہٹے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبیشی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تم رحمت فرما